آج ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا کیونکہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری اہل بیس سے ایک شخص پیدا نہ ہو جائے جو تمام دنیا کو عدل و انصاب سے بھر دے گا یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا آپ کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے کہ اس دن میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روح زمین ظلم و زیادیسی سے بھر نہ جائے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میری نسل یعنی کہ اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے یہ ظلم و زور سے بھری تھی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری اہل بیت سے ہوگا جس کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاف فرما دے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد گرامی سنا مہدی میری نسل میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب نماز فضل کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں سے نازل ہوگے اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا آپ تمام لوگوں سے گجاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں